السلام علیکم ویلکم ٹو سٹار پویٹری سینٹر پیج نمبر ہے میرے پاس 26 ہے اور ہمارا سبجیکٹ ہے ہسٹری 8th کلاس نبی ایف اور ٹاپک ہمارا چل رہا تھا شاہ علی اللہ ہم گتم کر چکے تھے تو اب ان کے امپیکٹس آف شاہ علی اللہ ورکس ٹھیک ہے امپیکٹس آف شاہ علی اللہ ورکس یعنی شاہ علی اللہ نے جو خدمات پیش کی تھی جو کچھ کام وہ کر گئے تھے اس کے بعد اس کے اثرات کیا ہوئے سید احمد شہید بریلوی سیونٹین ایٹی سکس ٹو ایٹین تھرٹی وان سترہ سو چھاسی میں یہ پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو اکتیس تک یہ زندہ رہے ٹھیک ہے اٹھارہ سو اکتیس میں یہ وفات پا گئے سٹرکل فور اجسٹ کاز ٹھیک ہے انہوں نے کس مقصد کے لیے کوشش کی تھی انٹروڈکشن ان کا سید احمد واز بارن ان سیونٹین ایٹی سکس ان رائے بریلی ٹھیک ہے رائے بریلی کیا ہے ایس مال ٹاؤن نیر لکھنو لکھنو کے پاس ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ہی ریسیفز اس ارلی ایڈیوکیشن آف قرآن ان حدیث فرم سانس آف شاہ والی اللہ ان مدرسہ رہیمیا جی تو انہوں نے شاہ والی اللہ ہی کے بیٹوں سے تربیت حنسل کی تھی تعلیمات حنسل کی تھی قرآن اور حدیث کی افتدائی تعلیمات ان ایٹین ٹین اٹھارہ سو دس میں ہی آلسو لرن ٹو یوز دا یورپین ویپنری اچھا ویپنری سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے یورپین کے جو ہتھیار تھے نا ان کو استعمال کرنا سیکھ لیا تھا ٹھیک ہے ہی واس گیون دا کمانڈ آف دا گروپ آف سولجرز دیو ٹو ہیس کیپیبیلیٹیز ٹھیک ہے ان کی کیپیبیلیٹیز یعنی خصوصیات کی وجہ سے قابلیت کی وجہ سے انہیں سولجرز کا کمانڈر بنا دیا گیا owing to his پائٹی ان کی نیک کی کی وجہ سے ان کی اچھی عادتوں کی وجہ سے یعنی بزرگی ان کے اندر جو تھی پائٹی کہتے ہیں نا کہ جو دینی لحاظ سے بہت نیک انسان ہو he was also tasked with a group of soldiers due to his ایک میٹ leading the troops prayers ٹھیک ہے ان کو ایک اور ٹاسک دے دیا گیا تھا کہ یہ troops prayers یعنی کہ فوجیوں کی جو نمازیں ہیں نا ان کی امامت بھی کراتے تھے سید احمد was committed to the idea of jihad and desire that Muslims must liberate themselves from non-Muslim rule through armed struggle against the British domination and sick regime in north west frontier اچھا جی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سکھوں کو نا انگریزوں نے اصل میں زیادہ مراد دے دی تھی اور اجازت دے دی تھی پنجاب میں حکومت کی ٹھیک ہے سکھوں کو پنجاب دے دیا گیا تھا اس وقت تو مسلمانوں کو تو ویسی ہر چیز سے نکالا جا رہا تھا اس وقت مسلمانوں پر برا وقت تھا تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جنگ و جہاد کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط بنا کر اپنے لئے ازادی حاصل کریں سمپل سی بات ہے یہ ٹھیک ہے اس ساری بات میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی ازادی حاصل کریں اور یہ انگریزوں کے تسلط سے جو کہ انہوں نے سکھوں کو پنجاب دے کے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا تھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس چیز سے مطلب یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کوئی حمد کریں اور وہ واپس اپنی جگہ لیں سید احمد شہید سید احمد شہید کی کنٹری بیوشنز کیا تھیں ٹھیک ہے کیا انہوں نے کام کیے تھے ویجن آف جہاد ٹو لبریٹ مسلمز جہاد کا ویجن تھا ان کا یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جہاد کریں ازادی کے لئے بریٹش کراؤن آلاو ٹو ڈومینیشن آف سکھ ان پنجاب ان ٹرمز آف پاور اور ایڈ آثورٹی بریٹش جو ہیں وہ حکومت چاہتی تھی کہ انہوں نے سکھوں کو پنجاب میں حکومت کرنے کی قبضہ کرنے کی اجازت دیتی تھی آثورٹی دیتی تھی ان کو ٹھیک ہے سید احمد فاؤنڈڈ اس جہاد مومنٹ which called for armed struggle aiming at overthrowing the non-muslim oppressive rule سید احمد نے اپنی جہاد مومنٹ شروع کر دی کیونکہ سکھوں کو پنجاب کا سلوچ دیا گیا تھا تو یہ اب ہم نیکس پیج پہ آ جائیں گے تو نیکس پیج پہ ہمارا آ جاتا ہے overthrowing the non-muslim oppressive rule ٹھیک ہے یہ سید احمد نے یہ جد جہاد کیوں شروع کی تھی کہ non-muslim جو تھے ان کے تسلط سے ازاد کرنے کے لیے ان کی اکمرانی سے بچنے کے لیے upon his return from حجاز ان کے حجاز سے واپس آنے پر حجاز یہاں پہ لکھا ہو ہے present day سعودی عرب جو دیش اور راجستان سے اپنے لیے اور سندھ بھی ہے یہاں سے انہوں نے اپنے لیے فوجنگ کٹھی کی اور بل آخر انہوں نے پشاور میں اپنا ہیڈ کوٹر قائم کر لیا رنجید سنگھ denied انکار کر دیا سید احمد demands for granting the muslims rights of religious freedom مسلمانوں کو مذہبی ازادی دینے کا جو مطالبہ تھا سید احمد کا اس کو رنجید سنگھ نے مسترد کر دیا یعنی اس نے ماننے سے انکار کر دیا سید احمد سٹارٹڈ جہاد firstly سید احمد نے سب سے پہلے جہاد کرنا شروع کیا against the sick regime سکھوں کے حکمرانی کے خلاف at aquora aquora میں اور later پشاور پر یہ جگہ ہے aquora جگہ کے نام کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں تو بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بڑی کامیابی سے پشاور پر قبضہ کر لیا یہ دیز مسلم ملٹری ایکسپنڈیشن یہ جو ملٹری جو حملے تھے جاری رہے دو مہینے تک اور بلاخر سکھوں کو شکست ہوئی جس نے ثابت کر دیا سید احمد کو ایک ایفیشن ملٹری لیڈر کے طور پر ٹھیک ہے کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے ان کے فوجیوں کے درمیان بیچ میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے جس نے ان کی طاقت کو توڑ دیا سید احمد فاوٹا فائرز بیٹل اٹ بالا کوٹ ان اٹین تھرٹی وان اٹھارہ سو اکتیس میں سید احمد نے بالا کوٹ میں ایک جنگ لڑی اراؤنڈ سکس انڈر سولجرز تقریبا چھے سو سپائیوں کے ساتھ مارٹریاد شہید ہوئے ان دس بیٹل وہ شہید ہوگئے بالاخر اس جنگ میں سید احمد بریلوی بھی چھے سو سپائیوں کے ساتھ شہید ہوگے اس جنگ میں امپورٹنس یہ بہت اہم بات ہے تو امپورٹنس کیا تھی ہی سٹارٹی جہاد مومنٹ ایمیگ تو فورن ڈومینیشن انہوں نے یہ جو جہاد تحریک تھی یہ کس لیے جات کی تھی انہوں نے اس لیے شروع کی تھی کہ نون مسلم اور فورن قبضے سے مسلمانوں کو چھڑانے کے لئے انہوں نے جو جذبہ تھا اسلام کے لئے وہ دوسروں کے لئے بہت بڑی مثال تھا ٹھیک ہے انہوں نے بھر دی تھی پیدا کر دی تھی خواہش انہوں نے مسلم مسلمانوں کے ہارٹ میں کہ روحانی اور مذہبی ازادی حاصل کریں بہت سارے معارخین لکھتے ہیں جہاد مومنٹ ایس دی لیڈنگ فورس آف موٹیویشن فور پاکستان مومنٹ انڈیا یعنی اس بات سے کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو بزرگان دین تھے یہ جو نیک شخصیات تھی انہوں نے مغل بادشاہوں کے بعد جو ہے بہت بہترین طریقے سے اسلام کی جو کمزور پڑتی بنیادی تھی ان کو مضبوط بھی کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے تحریکیں چلائیں اور یہ جدو جہد کرتے رہے اور بلاخر اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا اور یہ ساری ان کی کوششوں کا نتیجہ تھا یعنی کہ مورخین جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر اس وقت یہ لوگ کھڑے نہ ہوتے یہ جدو جہد نہ کرتے تو پاکستان کبھی نہ بنتا ٹھیک ہے ان کی بہت زیادہ کوششیں ہیں ویسے تو دیکھیں جو اللہ جاتا ہوتا تو وہ ہے لیکن یہ ہے کہ جو ہم کتاب کے مطابق جو معلومات پڑھیں اس کے مطابق ان لوگوں کی خدمات جو ہیں نا ان کو مطلب کہ ہم ہمیں اہمیت دینی چاہیے یہ بہت اہم ہے تاریخ میں دراصل جدو جہد انہوں نے شروع کی تھی ہی پرسویٹڈ مسلم ٹو دیفینڈ دیئر کلچر ریلیجن اینڈ دیئر آئیڈنٹی انہوں نے مسلمانوں کو تیار کیا ذہنی طور پر کہ وہ اپنے کلچر کو اپنے مذہب کو اور اپنی شناخت کو بجائیں ٹھیک ہے اور یہ بہت اہم ان کا کام تھا آگے حاجی شریعت اللہ ہیں یہ انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر ان کی کانٹریبیوشنز آجیں گے میں اس لئے اس کو اس میں شامل نہیں کریں کیونکہ وہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے اس کو دوننے میں ٹھیک ہے تو مجھے اجازت دیجئے ہسٹریک آج کا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوا تو زیادہ سے زیادہ سٹورنٹس مجھے سبسکرائب کریں یہاں پر